آپ دوستو اسرائیل اور حماس کے بیس گازہ پٹی میں چل رہے مقابلے کو لے کر کے کئی اور رہن خبریں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہجباللہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے اوپر جبردست کر رہی ہے کل شام کو راکھ کو بیس سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے سفید ایک جگہ کا نام ہے یہاں پر ہجباللہ کی طرف سے بیس سے زیادہ راکٹ فکے گئے ہیں جس میں اسرائیل کے اندر باری نقصان ہوا ہے آگے اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھیں گے ساتھ ہی ساتھ گازہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے گازہ کے اندر جس پائپلائن کے ذریعے گازہ کے لوگوں کو پینے کا پانی دیا جاتا تھا اس کو بھی اب اسرائیل نے نشت کر دیا جس کے چلتے گازہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساپ پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے جس کے چلتے وہ گندی نالی کا جو پانی ہے وہ پینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اس کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھیں گے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا دوگلاپن ایک بار پھر سامنے آیا ہے خوٹیوں نے لال ساگر میں تین اور اسرائیلی چمچوں کے جہاجوں کو دیشٹرائی کیا ہے یعنی نقصان پہنچا ہے آگے اس کی بھی چانکاری دیں گے ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے راشت پتی عباس صاحب جو ہے گازہ وزٹ کرنا چاہتے تھے ان کے پرپوزل کو اسرائیل نے ریزرٹ کر دیا ہے آگے اس کی بھی چانکاری دیں گے ایک ایک کر کے تمام اپنیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو کہ گازہ پٹی میں جل سے جل سیز فارغ ہونا چاہیے تو کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیٹ ضرور دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریے شیئر کر دیئے چل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے سب سے پہلے سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر دیکھئے یہ اپنے آپ میں اسرائیل کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور لوکستان مالی خبر ہے دراصل لبنان سے سفید ایک علاقہ ہے اسرائیل کا یہاں پر بیس سے زیادہ راکٹ ہجب اللہ نے فیکے ہیں کچھ جا کر کے اس علاقے میں گر گئے ہیں اور کچھ کو آئرنڈوم نے رکنے کی کوشش کی ہے اس میں بھی آئرنڈوم کو سفلتہ نہیں ملی ہے حالانکہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کسی کے حطاحت ہونے کی یعنی کوئی ختم نہیں ہوا ہے ہاں کچھ جگہوں پر لقصان تھوڑا بہت ضرور ہوا ہے لیکن یہ صرف بیس راکٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ اسرائیل کے آئرنڈوم کی سب سے بڑی ناکامی کا معاملہ ہے جس اسرائیل کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سرکشہ کبھج اتنا مجبوط ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کرنا بھی چاہے تو اس کو بھی سوچنا پڑے گا اور کسی بھی مائنے میں اسرائیل کو لقصان نہیں پہنچا پائے گا اس اسرائیل کو ایک سنگٹھن ہجباللہ لگاتا لقصان پہنچا رہا ہے گولان ہائٹ اسرائیل کے قبضے سے نکل چکا ہے یہ بیان کل خود اسرائیل کے ایک مدرکشی نیتا کی طرف سے دیا گیا ہے اور کہا گیا تھا کہ گولان ہائٹ جس کو پہلے اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھا تھا اس کو بھی اب ہجباللہ نے کہیں نہ کہیں چھین لیا ہے اور اسرائیل کو وہاں سے خدیڑ دیا ہے حالانکہ ہجباللہ کا اوفیسیل طریقے سے اس پر کوئی قبضہ نہیں ہوا ہے ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہی یہ علاقہ ہے لیکن یہاں سے جتنے بھی بستیاں تھیں پوری کی پوری ختم ہو گئے ہیں جس کے شرطے اسرائیل کے اندر بھی اب لگاتا بیروت کے سر اٹھنے لگے ہیں اور اب اس کے بعد یہ ایک اور خبر جو کہ اسرائیل کے لیے کہیں نہ کہیں بہت بڑے نقصانتی سامنے آ رہی ہے اور ہجباللہ نے بیس سے زیادہ اور راکٹ اسرائیل کے اوپر داگے ہیں اور یہ ویڈیو جب تک میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک بیس راکٹ داگنے کی خبر ہے رات بھر آج جبر تزکاریوئی ہجباللہ کے در سے اسرائیل کے اوپر کی گئی ہے ساتھے ساتھ اب دوسری خبر کی بات کر رہی ہے جو کہ غازہ سے سامنے آ رہی ہے غازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کا لگاتا کہہ جاری ہے جب ہمیں سے اسرائیل کی سینہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے تو وہ عام بچوں کو چھوٹے چھوٹے ماسونوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے گازہ کے اندر آپ سب جاتے ہیں انہیں پینے کے پینے کا ساپ پانی نہیں مل پا رہا اس کی قلعہ چل رہی ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے دوائیاں نے مل پا رہی ہے اور یہ مین اور سب سے زیادہ ضرورت مند چیزوں پر اسرائیل لگاتا ٹارگٹ کر رہا ہے پینے کے لیے پانی جو پہلے بتا جارہا کہ کناڈا سے ملتا تھا اس پائپلائن کو بھی اسرائیل کی سینہ نے ڈسٹروائی کیا ہے جس کے چلتے گازہ میں بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ گندی نالی کا پانی پینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اسکرین کے اوپر میں آپ کو خبر دیکھو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں نالیوں کا پانی پینے پر مضبور بچے اسرائیل نے پانی سینہ کو بھی نہیں چھوڑا کتنے برے ہوئے حالات یہ ون انڈیا کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیٹلائی تصویروں اور ویڈیو سے پتا چلا ہے کہ اسرائیل کے دس مہینے لمبے حملوں سے گازہ پٹی میں کئی جلس ویدھاؤں کو گمبیر روب سے شتیگرست یعنی نشت کر دیا ہے یہ نے ختم کر دیا ہے جس سے گازہ میں جلس انکٹ اور بھی بدل گیا ہے اور بھی زیادہ سامنے دیکھنے کو ملا ہے جو کناڈا ایک طریقے سے پائپ لائن تھی جہاں سے قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی ملتا تھا وہاں پر حال ہی میں اسرائیل کی سینہ کی طرف سے بھی سپورٹ کیا گیا جس میں اب یہ پینے کا جو پانی پینے والا پائپ تھا وہ پوری طریقے سے نشت ہو چکا ہے اور یہ گھٹنا بھی ناشک اور انکاراستی ماننی کانون کا گمپیر انلنگھن بھی کرتا ہے اس تین کے اوپر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں یہ ویڈیو گازہ سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے پائپ کا جو گندہ پانی ہے وہ پینے کے لیے مجبور ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسرائیل کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیلپ ڈیفرنس میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صحیح ہے کیا اس کو آپ سیلپ ڈیفرنس کہیں گے کہ آپ دوسرے لوگوں کی جان کو ملک جو ہے ان سے نیک حطرہ بنیں اور چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو بھی ساپ پینے کا پانی تک نہیں دینے دی رہے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ سیلپ ڈیفرنس نہیں ہے اپنے آپ کو پروٹیک کرنا نہیں ہے یہ دوسرے لوگوں کو خاطر کرنا ہے خیر اس کے خلاف تمام ملک آواز اٹھا رہا ہے یہ تمام ملک چھوٹی ساتھ کر بیٹے ہوئے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو خوٹیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کے چمچے دیشوں کے اوپر جوردس کاریوے کی ہے تین سے زیادہ بتا جا رہا ہے کہ بریٹین کے جہاجوں کو خوٹیوں نے ٹارگٹ کیا رہا ہے ساتھی ساتھ ایک اور اپنے آپ میں آ رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت دخط ہے آپ سب جانتے ہوگی جب کوئی لڑائی آپ لڑ رہے ہوتے ہیں جب اس میں اپنے ہی گدار نکلتے ہیں نا تو آپ اس لڑائی کو جیت کر بھی ہار جاتے ہیں کچھ اسی طریقے کا معاملہ گازہ کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے ایجیپٹ آپ سب جاتے ہوں گے مصر جو گازہ سے ساتھا ہوا ایک دیش ہے جہاں پر لگاتار گازہ کے جو مظلوم لوگ ہیں وہ شرن لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو شرن تو دی نہیں جاری ہے الٹا جو اسرائیل لگاتار گازہ کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے لیے ایجیپٹ ایک طریقے سے گپت طریقے سے کام کر رہا ہے یہ میں نے کہا میں آپ کو خبر دیکھو اور آپ دیکھ سکتے ہیں عربی پوشت دوارہ گروار کو پرکاشت ایک جانت کے انوصہ گازہ میں جنوسائیڈ یودک کے دوران مصر کے بندرگاہ اسرائیل سے مال لانے لے جانے والے مال باہت اور سیمنٹ جہاجوں کے لیے مہتپور سٹیشن بن گئے ہیں ایجیپٹ باقاعدہ سیف زون اسرائیل کو پروائیڈ کر رہا ہے اس کے جہاجوں کو نکان لے کے لیے اب آپ بتائیے جس قوم کے لوگوں کو اسرائیل ختم کر رہا ہو اسی قوم کے کچھ لوگ گداری کر کے بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہیں دوستو امریکہ کا دوگلہ پر ایک بار پھر دیکھنے کو ملا ہے امریکہ کی جو اپرانشپتی ہے کملا ہائرس انہوں نے ایک بار پھر یہ دکھا دیا کہ وہ لوگ دوگلے کیسے اس ورن پر آپ خبر دیکھئے کملا ہائرس کا بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ اسرائیل کے آدم رکشہ کے ادکار کے لیے کھڑی رہوں گی اور میں ہمیشہ یہ سنشت کروں گی کہ اسرائیل کے پاس آدم رکشہ کرنے کی شامتہ ہو یہ بیان تب آیا ہے جب امریکہ لگاتان گازہ میں سیرس فائر کی بات کر رہا ہے ایک طرف سیرس فائر کی بات کر رہا ہے دوسری طرف اسرائیل کو سپورڈ بھی کر رہا ہے اور گازہ میں جلوسائٹ کی میں جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ امریکہ کی جو راجنیتی ہے جو اس کی پولٹیکس ہے کتنی گھٹیا قسم کی ہے ایک اور بڑی خبر دوسری جاں پر سامنے آ رہی ہے اسرائیل نے اب فلسطینی راجپتی محمود عباس کے اس پروپوزر کو ریزیٹ کر دیا ہے جس کے چلتے انہوں نے کہا تھا انہوں نے روت کیا تھا اسرائیل سے کہ وہ گازہ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں گازہ کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں اب اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی ضرورت کرنے کہا ہے کہ محمود عباس کو گازہ ویزٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی یہ اپنے آپ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ شکشن میں ضرورت ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک تیری شیئے تیری چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب ضرورت ضرورت